جس طرح کینڈی لین نے سپانسر کر کے پورے سندھ میں انہوں نے جو ٹرائل شروع کی انڈر سکسٹین کے میں پہلے تو ان کو میں اپریشیر کروں گا کہ یہ پورے سندھ میں محنت کر رہے ہیں ان کا جو سی او ہے وہ بھی آیا تھا یہاں پہ اس نے بھی گراؤنڈ کو دیکھا جب ہم سے ملے ہم فل سپورٹ کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہے یہ کہ ہم چھوٹے لڑکوں کو آگے لے آئیں اور اپنی کھیل کے کھیل کے حساب سے وہ آگے نکلیں اور انٹرنیشنل میں اچھے پلئر بنیں اچھی وہ کھیل دکھائے اپنا جس طرح پانچ دن یہ کیم چلی پانچ دنوں میں ہم اس کو نظر رکھ رہے تھے وہ کھیل رہے تھے جس طرح اور جس طرح ٹرائل ہوتی میریٹ پہ بچے بھی خوش ہو رہے تھے جو آئے تھے دور دور سے ہم نے ان کو فل سپورٹ کیا یہاں پہ کیونکہ کوئی سندھ سے آیا تھا کوئی کشمور سے تھا کراچی سے بھی تھے اور ملیر کے بھی بچے تھے تو ان سب نے اپنا کھیل پانچ دن میں ان کے ٹرائل ہوئے اب انشاءاللہ فائنل ٹرائل ان کا لاہور میں ہوگا جی فائنل ٹرائل لاہور میں ہوگا پھر جائیں گے انشاءاللہ ساؤت ایشیا ٹرنم میں کھیلنے کے لیے پاکستان کی طرف سے اور امید ہے کہ یہ بچے جو ہمارے پاس ٹرائل دے رہے تھے وہ اچھا کھیل پیش کریں گے ہمارے آداد ڈیلیون کا بھی نام روشن ہوگا دیکھو نا کوئی بھی گیم ہو فائدہ ہے بچے جو یہاں بے رولر ایریا کے جو حالانکہ ان کے پاس کوئی بھی وہ نہیں ہے سپورٹ ہی نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ان کو سپورٹ کریں ان کو گراؤنڈ تک لے آئیں ابھی تو ہمیں یہ جو کینڈی لینڈ نے جو سپورٹ کی ہے بچوں کو آگے لے کے پاکستان لیول پر کھلانے کے تو یہ ہمارے لئے خوش آمند ہے کہ ہمارے گراؤنڈ کو ان نے پہلے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد پانچ دن جو کیمپ لگی اس میں جو بچے ہمارے ہمارے آداد ڈیلیون کے بھی بچے تھے ملیر کے بچے تھے تو جس طرح ٹرائل چلا ہے کینڈی لینڈ جس طرح سپانسر کر رہا ہے پورے پورے ملیر میں یہ بات ہو گئی کہ بھئی کوئی ہے جو ہمارے بچوں کو آگے لے کے جائے گا میری تو ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ بھئی جو بچے کھیلتے ہیں ان کو آگے لے کے جائیں جس طرح یہ کینڈی لینڈ جس طرح وہ سپورٹ کر رہا ہے ہم بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہم سے بھی جو بھی ابھی بھی ہم نے پانچ دن بکل سپورٹ کی ان کو میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ملیر میں اور یہ محنت کریں ملیر میں اور آداد ڈیلیون کے بھی پلیئر جو کھیل رہے ہیں محنت کریں دیکھیں ان کو ملیر کے بچے بھی آگے آئیں جس طرح یہ سندھ میں پورے کر رہے ہیں ابھی لاور میں جائیں گے وہاں پہ بھی ہیں یہاں تک یہ بھلوچستان کے لڑکے بھی وہاں پہ بھی ٹرائل چلائے اور میری تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ انڈر سٹرین لڑکے ہیں ان پہ یہ توجہ دیں گے ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ وہ انٹرنیشنل تک جائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں ہاں میں نے بالکل ڈیمانڈ یہ پہلے دن ہی کی تھی کہ آپ کوئی ٹرنہ میں چلا انٹرنیشنل ٹرنہ میں چھو جو ہمارے گراؤن پر ملیر پہ اچھے کاتے گراؤنڈ ہے ہمارا بھی گراؤنڈ دیکھا ہے تو یہاں پہ آئے ہیں اور ایک ٹرنہ میں چلائیں تاکہ اور شعور بڑے گھر گھر تک جائیں بچوں کو جو بڑا شوک ہے فٹوال کا لیکن ان کو اگر یہ ہی ٹرنہ میں چلتا ہے تو اور یہ شوک ان کا بڑے گا میں ڈیمانڈ یہ رکھتا ہوں ان پر جیسے کہ وہ کتر میں چل رہا ہے وہ چھوٹا ملک ہے وہاں پہ بھی چلا ابھی بڑا فیفا ورلڈ کپ تو یہ ایشیا جو بھٹان میں جا رہا ہے تو یہ کوشش کریں کہ یہ پاکستان میں چلے اور کراچی میں بھی اچھے گراؤنڈ ہے دوسری دوسری سٹی میں بھی اچھے گراؤنڈ ہے تو اس طرح یہ ہمارے پچون کی اوصلہ اوضائی ہوگی